پسچم بنگال میں ہائی بولٹیج ڈراما کی خبر سامنے آئی تھی اور بتایا جا رہا تھا کہ اس پورے معاملے میں کیندر سرکار سی بی آئی سپریم کورٹ جانے کی تیاری کر رہی ہے جانکاری کے مطابق کیندر سرکار کی پسچم بنگال پر سپریم کورٹ کی جانچ کو بادت کرنے کا آروپ لگاتے ہوئے سپریم کورٹ کا دروازہ کھٹ کھٹ آنے جادہ رہی ہے کیندر سرکار کورٹ کو بتائی گی کہ سپریم کورٹ نے ہی چٹ فنڈ گھوٹالے کی جانچ کے آدیش دیئے تھے کیندر سرکار کا کہنا ہے کورٹ کے آدیش پر معاملے کی جانچ کر رہے سی بی آئی ادھکاریوں کو حراست میں لینا ان کی اتپیرنا سے صاف ہے کہ راجی سرکار قانون کے پرتیلا پرواہے کیندر سپریم کورٹ پسچم بنگال سرکار اور پولیس کے لیے اچھت نردیش مانگے گا وہیں بی جے پی پسچم بنگال میں ریلی نام ملنے کی عزازت سے کل چناو آیا ایک سے ملے گی دوسری طرف راجی میں ستر او ٹی ایم سی کے ویروہ دو سروپ ریلیاں کرنے کا اعلان کیا ہے آپ کو بتا دے کہ چٹ فنڈ گھوٹالے میں کالکتہ پولیس کمیشنر راجیو کمار کے گھر پہنچے سی بی آئی ادھکاریوں کو پولیس کا سامنا کرنا پڑا پولیس نے انہیں گھیر لیا چاروں طرف سے تو سی بی آئی کے ادھکاری بھی بہت چکے رہ گئے کیونکہ کس اس طرح کے ادھکار پولیس کے پاس نہیں ہوتے ہیں پولیس نے سی بی آئی ادھکاریوں کو وارنٹ دکھانے کو کہا انہوں نے کمیشنر آواز کے اندر جانے سے روک دیا وہیں دوسری طرف سی ایم ممتہ بینر جی تھرنے پر بیٹھ گئے پتایا جا رہا ہے کہ پولیس کمیشنر راجیو کمار کے گھر کے باہر سی بی آئی ٹیم پہنچے اسے ہی حراست میں لے لیا گیا